پرکیٹر محمد آمیر کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ دو دن سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھی محمد آمیر کی والدہ دل کے آرزم میں مبتلا تھی اہل خانہ مرہومہ کی میت لے کر ابائی علاقے کو روانہ پرکیٹرز سائیکین دیگر نے محمد آمیر سے اظہار افسوس کیا الوی ایم سی نے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ لیا پانچ سو گاڑیوں اور آٹھ ہزار ورکرز ان ایکشن نتائج نظر نہ آسکے ایم ڈی الوی ایم سی خالد نظیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترہ بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کھوڑا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈ فیل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں سی ٹیو کی ماتحہت عملے سے مبینہ بتتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دی دھکے مارے وارڈن خورم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغل پورا سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپٹن اٹائیڈ لیاقت علی ملک کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرضی کی جگہ پر تائینات کیا دو روز بعد پھر تباتے کی درخواست دے دی بدسلوکی والا کوئی معاملہ نہیں ترجمان سٹی ٹرافک پولیس کا کہنا تھا معاملے کی انکواری ایس پی سٹی ٹرافک کر رہے ہیں بہار رنگ اور خوشمو کا موسم آگیا شہر میں جشن بہاراں کا ہو گیا آغاز لاہوریے میوزیکل نائٹ سکافتی رکس اور آتش پاسی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ پڑے پارکٹ میں منی سرکس اور فوڈ گالا کا بھی ہو گائے نقاط تقریبات اٹھائیس مارس تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شیڈیول جاری کر دیا فانڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑھنے لگی سرکاری سکولوں کے امرجنسی میں اطلاع دینے والی سمیں بند چھ ہزار سمیں آدم آدائیگی کے باعث بند ہوئیں حسازہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سلری بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سیمز آن نہیں رکھ سکتے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکام کہتے ہیں فانڈز کی منظوری ہو گئی فانڈز کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رقاوٹ بن گئی ایک موریا پول اور سرکولر روڈ توسیحی منصوبہ بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فانڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینتس کروڑوپے کی رقم مختص کی گئی تھی وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیش نظر ابھی چپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا اجلاس جروی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیر بحث آئے حکومتی معاملات مشاورت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایم این اے چودری مونس علاہی بھی موجود رہے انجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز علاہی کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت پیاز الحسن چوہان عبدالعالیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے باوجود گورم پورا نہ ہو سکا پی ایس ایل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا فیسدے پر نظرسانی کی جائے اففاجے پاکستان اور عوام کسی بھی خطر سینیمٹنے کے لیے تیار ہیں وارس کللو کا خطاب کھلاریو کا سامان ائرپورٹ پر نا پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملکی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ امن نہیں ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلح فاج نے قوم کو مایوس نہیں کیا من پسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکٹریز کو محکمیں الارٹ نہ ہو سکے وزیرالہ پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکٹریز کا نوٹفیکیشن ساتھ پروری کو جاری کیا ذرا ایک کا کہنا ہے پارلیمانی سیکٹریز کی من پسند محکموں کی فرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکٹریز محکموں کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بدلی کا شکار وزیرالہ نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیرعظم سے مدد مانگی منجاب اسمبلی کے سپیکر چوہدری پرویز الہی سے عبدالعیم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی اور سردھی صورتحال پر تباتلہ خیال ملاقات میں صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ چوہدری زہیر الدین اور شویب صدی کی بھی موجود رہے پی ایس ال میرچز کی ٹکٹیں شائکین کی پریشانی ختم آن لائن ٹکٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رقم ملے گی چند روز میں رقم اکاؤنٹ میں منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی ایس سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایس ال کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹوینے چلانے کا فیصلہ لاہور سے کراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیام ہو گئیں آن لائن بکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوے ہک کاب خطے میں موڈی نے چلبل پارڈے بننے کی ناکام کوشش کی موڈی تیس سیٹیں اضافی جیتنے کے خواہش منتھے پورا الیکشن ستیاناس کرا لیا ابھی نندن کا تیارہ موڈی اور بھارت کی زلت کا استعارہ بن کر سامنے آیا سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا الحمرہ میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے 28 پروری کی رات چار مقامات پر میزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تائین کر لیا بارہ مقامات کی رپورٹ ملتے ہی موڈی کا منصوبہ رفو چکر ہو گیا کمر میں درد حاضری لگا کر جانے دیں شہباز شریف کے آشیانہ ہاؤسنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں عدالت سے استعداد وقت سایا نہیں عدالتی کارروائی کر رہا ہوں شہباز شریف کو کرسی دیں بیٹھ جائیں جج احتساب عدالت سید نجم الحسن کے رماز حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کوپیاں پراہم نہ کی جائیں وکیل چہباز شریف ریفرنس کی کوپیاں پراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جج سید نجم الحسن کوپیاں ملزبان کو پراہم کر دی گئی کیس کی سمات سولہ مارچ تک ملتوی تزلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آرڈ بائی بارہ کے سل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیز کی سمات خاجہ ساد رفیق کا جیل میں ناکس سہولیات کا شکوا پیراغان ایک غیر قانونی منصوبہ تھا خاجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے نئے پروسیکیوٹر خاجہ برادران کے جوڈشل ریمانڈ میں انیس مارچ تک توسی شہواز شریف، حمزہ شہباز اور خاجہ برادران کی احتساب دالت پیشی لیگی مرد و خواتین کارکنوں کی نارے بازی ایم پی اے یاسین سوہل بولے شیر پنجروں میں بند ہیں پیشیاں امرانی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات نائنصافی ہے سانے مارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات پولیس ملازمین تک محدود تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات کلم بن چہواز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جی آئی ٹی کے سامنے نہ پیش ہوئی حضرت چاہ انایت قادری کے دو سو ترانوے سالانہ ارس کی تقریبات جاری گورن بنجاب چودری سرور کی مزار پر حاضری فاتح خانی چادر بھی چڑھائی بولے اولیاء اللہ نے بھی ہمیں امن کا درست دیا ہم جنگ نہیں ہم چاہتے ہیں جاریت کا بھرپور جواب دیں گے بیس کروڑ عوام پاک پوچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ایس کو اس پارک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام طالباء و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو جاگر کیا گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور چیئرمند پی ایچ اے یاسر گیرانی کی شرکت